کے غاز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سنچار قلعے کے اندر چھپ کر کھڑا ہوتا ہے اسی دوران اس قلعے کا کماندار باہر آتا ہے اس کے جاتے ہی سنچار چھپ کر ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر موجود صندوق کو کھول کر اس میں سے رسی کو نکال لیتا ہے اور اپنے بازو پر لکھے ہوئے الفاظ کو رسی کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ سے ملاتا ہے یہ الفاظ کچھ اس طرح سے ملتے ہیں شیطانیت کے اندیرے ختم ہوں گے اور ایک نیا سورج تلو ہوگا یہ الفاظ پڑھ کر سنچار کہتا ہے یہ لوگ سلطان ملک شاہ کو شیطان سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ برا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دوسری طرف سلطان الپرسلان کے مزار پر سلطان ملک شاہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے بہادروں میرے بابا کے ملازگرت کے گرتے ہوئے بلند فتح کے جھنڈے کا سایہ قسطنطنیہ کے پہنچنے کے قریب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو پانے کے لیے اپنے سینوں میں لیے ہوئے عظیم مقصد کو وہ ہم ہیں وہ ہم ہیں اور وہ لشکہ رفضاؤں میں اپنے نیزے بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ ہم ہیں وہ ہم ہیں ملک شاہ کہتا ہے ہمارا مقصد حق کی تصدیق اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے اس کے بعد ملک شاہ اپنی تلوار کو بلند کر کے کہتا ہے یہ تلوار ہماری نسلوں کے لیے فتحات کے دروازے کھول دے گی یاد رکھو جب تک ایمان کے ساتھ دھڑکنے والے دل مجود ہیں تو حق غالب اور مغلوب رہے گا یہ سن کر حاجی نظام و ملک اپنا کلہڑا بلند کرتے ہوئے سلطان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو پورا لشکر سلطان زندہ باد سلطان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرح بادنی کماندار اس کمرے میں آ جاتا ہے جہاں پر سنچار مجود تھا سنچار کے ہاتھ میں رسی کو دیکھ کر کہتا ہے اچھا تو تم شیطان کے جسوس ہو یہ کہہ کر وہ اپنے سپائیوں کو آواز دیتا ہے اور خود سنچار کے جانب بڑھتا ہے تو سنچار ہاتھ میں مجود رسی سے اس کا گلہ دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اسی دوران باہر سے آنے والے سپائیوں میں سے ایک سپاہی سنچار کو لات مارتا ہے جس کی وجہ سے سنچار کے ہاتھ سے رسی نیچے گر جاتی ہے اور سنچار تلوار اٹھا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے جبکہ دوسرا سپاہی موقع دے کر رسی کو آگ میں پھینک دیتا ہے سنچار ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار کر رسی کی جانب بڑھتا ہے لیکن اسی دوران ایک اور سپاہی سنچار کو پیچھے سے ماننے کی کوشش کرتا ہے مگر اس سپاہی کے پیچھے موجود دوسرا شخص اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور سنچار اپنی تلوار کو اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا حملہ ہو گیا ہے سنچار اس شخص کے موں سے اپنا نام سن کر سنچار سنچار حرانو پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہیں میرا نام کیسے ملوم ہوا اس پر وہ شخص کہتا ہے ہماری تربیت نظام و ملک حاجی نظام و ملک نے کی ہے یہ سن کر سنچار کہتا ہے اس کے بعد ارسلان تاش پوچھتا ہے کیا تم نے اپنی مطلوبہ چیز لے لی ہے سنچار کہتا ہے جو لینا تھا وہ لے لیا چلو اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکلاتے ہیں کمرے سے نکلتے ہی ان کا سامنا سپاہیوں سے ہوتا ہے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر ان کے درمیان لڑائی شروع جاتی ہے لیکن سنچار اور ارسلان تاش بڑی بہادری سے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اس کے بعد وہ بڑی تیزی کے ساتھ کلے کے سہن میں آ جاتے ہیں کلے کے سہن میں مجود سپاہی سنچار اور ارسلان تاش پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں لیکن سنچار اور ارسلان اپنی مہارت دکھاتے ہوئے ان تیروں سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد سنچار ایک نیزہ اٹھاتا ہے اور بلندی پر کھڑا ایک سپاہی کی جانب پھینکتا ہے جو تیر چلا رہا تھا نیزہ سیدھا اس کے سینے میں جا کر لگتا ہے اور آر پار ہو جاتا ہے اور وہ سپاہی سمندر میں جا گرتا ہے جبکہ ارسلان تاش کا پھینکا ہوا کلہارا دوسرے سپاہی کو جا کر لگتا ہے اور اس کا کام تمام ہو جاتا ہے پیتنے میں وہاں پر اور بے شمار سپاہی آ کر سنچار اور ارسلان تاش پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر ایک شدید لڑائی شروع جاتی ہے لیکن سنچار اور ارسلان تاش ان سپاہیوں کی ایک نہیں چلنے دیتے ایک زبردست مقابلے کے بعد ان سب سپاہیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اس کے بعد سنچار اور ارسلان کلے کی دوار پر چڑھ جاتے ہیں ان کو دوار پر چڑھتے ہوا دیکھ کر بادری اور سپاہی ان کے جانب بڑھتے ہیں اور سنچار اور انسلان تاش ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں